شہباز شریف کو ایف آئی اے حکام کی جانب سے آج طلب کر رکھا تھا ایف آئی اے نے گیارہ بجے شہباز شریف کو بلوایا تھا ایک گھنٹہ تفتیشی ٹیم کے پاس وہ سوالات کے جوابات دیتے رہے کیا وہ تفتیشی ٹیم کو سیٹسفائی کر پائے مرزا رمزان بیگ نیوز بیوز کے ساتھ حاضرے خدمت ہیں آج ہم آپ کو ایسے انکشافات کرنے جا رہے ہیں یہ سیاسی انتقام ہے یا سیاسی اس پہ آج نظر دھرائیں گے کہ شہباز شریف کو جو ایف آئی اے نے طلب کر رکھا تھا اس میں کیا صداقت ہے جو پچیس ارب ریپے کی منی لانڈری کا الزام لگایا گیا اس سے پہلے نیب لاہور نے بھی شہباز شریف حمزہ شہباز کو طلب کیا حوالات تک بند ہوئے یہاں تک کہ کافی عرصہ وہ جیلوں میں بھی رہے لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ثابت کچھ نہیں ہو سکا اب کیونکہ ایف آئی اے کی ٹیم نے ان کو طلب کر رکھا تھا اور پچیس ارب ریپے کی منی لانڈرنگ کا جو الزام ہے وہ ان پر لگایا گیا ہے جبکہ حمزہ شہباز پر بھی الزامات ہیں ایف آئی اے نے ان کو بھی جمعیرات کو طلب کر رکھا ہے پہلے ہم بات کریں گے شہباز شریف کی شہباز شریف کو ایف آئی اے حکام کی جانب سے آج طلب کر رکھا تھا جس میں پچیس ارب ریپے کی منی لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا تھا ایف آئی اے نے گیارہ بجے شہباز شریف کو بلوایا تھا جبکہ شہباز شریف پونے بارہ بجے ایف آئی اے ٹیم کے سامنے پیش ہوئے ایف آئی اے ٹیم نے ان کو چوبیس سوالات دیئے تھے جن کے جوابات انہوں نے دینے تھے ایک گھنٹہ تفتیشی ٹیم کے پاس وہ سوالات کے جوابات دیتے رہے اور ایک گھنٹے کے بعد شہباز شریف وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں اب تفتیشی ٹیم نے جو سوالات پوچھے ہیں کہ شہباز شریف ان کے کیا جوابات دیئے ہیں کیا وہ تفتیشی ٹیم کو سیٹسفائی کر پائے یا نہیں یہ تو ہم آپ کو بات میں بتائیں گے لیکن فلحال ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز پا جو منی لاننے کے الزامان لگائے جا رہے ہیں یہ کس حد تک اس میں صداقت ہے یہ سیاسی انتقام ہے یا انتقامی کارروائیاں ہیں یا کوئی اور وجہ ہے اس حوالے سے آج آپ کو آگاہ کریں گے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کیونکہ تفتیشی ٹیم نے ان کو طلب کیا گیا تھا اور آج جب یہ تفتیشی ٹیم نے ان سے سوالات پوچھے تو ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے وکیل نے پہلے ہی ان کو بتایا تھا کہ یہ سوالات اور یہ جوابات ہیں جس کے بعد گھنٹا تفتیش کے بعد شہباز شریف روانہ ہوئے تو اس دوران جو ایف آئی اے ٹیم اور ایف آئی اے کے باہر کارکنوں کی کسیر تعداد موجود تھی جنہوں نے شہباز شریف پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی اور اپنے قائد کے حق میں نارے بازی بھی کی ریگل چوک سے لے کے صفہ والا چوکتہ مکمل طور پر روڈ بلوک کیا گیا بقاعدہ طور پر وہاں پر پولیس کی باری نفری کو توائنات کیا گیا کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں تھی متبادل راستہ جو ہے وہ اختیار کرنے کو کہا گیا تھا سی ٹیو لاہور کی جانب سے بھی ٹیفر کے انتظامات کو بہتر کرنے کے لیے متبادل راستے جو ہاں ان کو بتائے گئے تھے میں آپ کو یہ بتاتا چلو کہ کارکنوں کا اس ٹائم اس وقت جو جوش تھا کافی دیدنی تھا اور ان کا کہنا تھا کہ ہمارے قائد پر آئے دن کوئی نہ کوئی الزامہ لگائے جاتے ہیں وہ ثابت نہیں ہوتے پہلے نیب لاہور نے بھی ان کو طلب کیا تھا اس کے بعد اب ایف آئی اے نے بھی طلب کر لیا ہے تو ہمیں یہ انتقامی کا روئی دوسری جانب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ جو نیب گٹھ جو اور نیازی ہے اب ادھر ایف آئی اے گٹھ جو اور نیازی کا جو چرچہ ہے اب وہ پروان چر رہا ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو لیگی رہنما ہیں وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ انہوں نے منی لانڈنگ کی ہے یا نہیں کی یہ تو ظاہر سی بات ہے جب تفتیش ہوگی تو اس کے بعد پتا چلے گا کہ کیا حقیقت ہے اور کیا جھوٹ ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پوزیشن پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کو بھی جمعیرات کو طلب کیا گیا ہے اور ان کو بھی منی لانڈنگ کے حوالے سے طلب کیا گیا ہے جیسا کہ آج شہباز شریف کو طلب کیا گیا تھا اور تفتیش کی گئی تفتیش میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں لیکن البتہ اب ایف آئی اے ٹیم کیا کرتی ہے کہاں تک پہنچتی ہیں کتنی اس میں صداقت ہے یہ تو وقت بتائے گا نون لیگ کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ایف آئی اے کے اردگرد موجود تھی اور بڑے جو بینرز اور فلیکسیں انہوں نے اٹھا رکھی تھی جس پہ شہباز شریف کے حق میں نارے در تھے نون لیگ زندہ باد اور حکومت کے خلاب بھی نارے لگائے جا رہے تھے کارکنوں کا جوش اور ولولہ دیکھ کے ہر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کتنے زیادہ کارکن اپنے قائد کے پیچھے آئے ہیں اور یہ ان کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ کارکن ابھی بھی نون لیگ کے ساتھ ہیں اور دوسری جانب ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ جب تک ہماری تفتیش مکمل نہیں ہوتی تب تک ان کو بلاتے رہیں گے اور دوسری طرح نون لیگ کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جو بھی ادارہ چاہے نیب کا ہو چاہے ایف آئی اے کا ہو کوئی بھی ہو جب وہ بلائیں گے وہ آتے رہیں گے لیکن آنے کا مقصد یہ ہے کہ سچ کو اگلوانا لیکن ابھی تک ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی نہ ہی تفتیشی ٹیم ان سے کوئی اگلوانا سکی ہے اس سے پہلے مریم نواز جو ہیں انہوں نے بھی بقاعدہ طور پر اعلان کیا تھا کہ نیب کے جب ہم پیش ہوئے تو اس وقت بھی کچھ نہیں نکلا اور آج ایف آئی اے جب پیش ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو تب بھی کچھ نہیں نکلا تو ظاہر سی بات ہے وہ مریم نواز کا کہنا ہے یا مریم اورنگزیب کا کہنا ہے یا جو دیگر رہنما یہ ان کا اپنے پوائنٹ آس ویو ہیں لیکن حقیقت کیا ہے یہ تفتیش ہونے کے بعد معلوم ہوگا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایف آئی اے کے باہر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات بھی کیے گئے تھے بقاعدہ طور پر جو سیول آئینز ڈوین کے جو ایس پی ہیں سفدر ازا کازمی ڈی ایس پی ایس ایچوز اور باری نفری پولیس کی توینات کی گئی تھی اور بقاعدہ طور پر چیک کرنے کے بعد اندر جانے کی اجازت دی جاری تھی دوسری طرف آج سارا دن جو ریگل چوک کے اردگرد سکول ہیں وہاں پر بھی خاصا کارکنوں کا رش دکھائی دیا رہا اور بچوں کو کافی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا کیونکہ ازایت سے بات ہے سکول تو بند ہے لیکن جو ٹویشن پڑھنے جاتے ہیں بچے ان کے لئے بھی کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا تو ہمارا مقصد آج کا یہ ہے کہ جو نون لیگ کے خلاف آئے روز الزامات لگ رہے ہیں دیگر رہنماؤں کے خلاف بھی لگتے ہیں تو ابھی تک ان سے نکلا کیا ہے حکومت ان سے کیا نکلوا سکی ہے ابھی تک کوئی ایسی چیز تو سامنے نہیں آئی اگر نیب بھی ان کو بلواتا رہا ہے تو نیب نے ابھی تک ان سے کیا ریکووری کی ہے اب ایف آئی اے دیکھتے ہیں کیا ریکووری کرتے ہیں ان سے اگر تو کچھ نکلے تو عوام کو بھی بتائیں کہ عوام بھی ان سے پہلے تو سیٹسفائیڈ ہے اگر ان سے کچھ نکل آتا ہے ریکووری ہو جاتی ہے تو عوام کو بھی سچ کا پتا چل جائے گا اور جھوٹ کا پتا چل جائے گا لیکن ابھی تک یہ چیزیں سامنے نہیں آ رہے جس دن ریکووری ہوگی کوئی برامدگی ہوگی تو عوام کو پتا چل جائے گا کہ یہ گلٹی ہیں ادروائز تفتیش کے بغیر کچھ اگلوانا یہ ممکن ہی نہیں ناممکن ہے تو تفتیش میں ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی نون لیگ کے جو رہنما ہیں آئے روز وہ بیانبازی بھی کرتے ہیں حکومت کے خلاف کہ حکومت ہمارے ساتھ جو ہے انتقامی کارورویاں کر رہی ہیں جو سرا سرا غلط ہے قانون کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی پر اپوزیشن لیڈر انہوں نے بھی اعلان کیا تھا پھر حمزہ شہباد نے بھی اعلان کیا تھا اور دیگو جرہنما انہوں نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم کافی دفعہ داروں کے سامنے پیش ہوئے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے کچھ ہم سے نکلوایا نہیں ہے اگر ہم گلٹی ہوتے تو نکلوا لاتے ہیں اب ہم جیلوں میں ہوتے تو ظاہر زبادہ ہائی کورڈ نے بھی ان کو بڑی کر دیا تھا زمانتیں دے دی تھی اس کا مطلب تھا کہ ان کو کوئی کلین چٹ مل گیا ہے تو اب یہ ایف ای ای کا جو معاملہ شروع ہو گیا اب اس میں دیکھتے ہیں کہ شہباد شریف کو کس حد تک وہ گلٹی قرار دیتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا آپ کو آج کی یہ ویڈیو یقیناً پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک بھی ضرور کیجئے گا تب تک اپنے میز بان مرزا رمضان بیک کو اجازت دیجئے اللہ حافظ